میں اجڑا مسئلہ بیان کرنا چاہنا قرآن پاک اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسئلے نو بڑے ہی احسن انداز نل سمجھایا زمانہ جہلیت دیاں گندگیاں غلازتاں مچوں ایک زمانہ جہلیت دیئے بہت بڑی غلازت سی کہ مرد جدو اپنی بیوی کو لو اپتا جاندہ او دیکھو لو کنارہ کشی اختیار کرنا چاہدہ تے انو مخاطب کر کے کہندہ انتی علیہ کا ظہری امی تُو میرے واسطے ایمیں ہیں جو میں میری ماں آئے تُو میرے واسطے انجے حرام جو میں میری ماں آ رہا ہمیں تیری پشت میرے واسطے ایمیں جو میں میری ماں دیئے یعنی کمر مراد عورتی مخاطب ہون دی اللہ اکبر کبیرہ اِس زمانہ جہلیت دی بہت بڑی جاہلانہ رسم سی جاہلانہ قانون سی اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارکہ دنال میرے نبی دے ملاد مبارکہ ولادت مبارکہ دنال جن ظلمت آتے زلالت آنو جن اندھیر آنو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹا چھڑیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم بنا چھڑیا نور مجسم مراد حضور دا وجود مراد نہیں میرے نبی دی رہنمائی اور ہدایت مراد ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما دیا جانا ذرا اللہ دے قرآن کو لوئے مسئلہ پوچھ دے چلے جائیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پاک کلام اندر انجرشاد فرما دینینا فرمایا جی قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کافی زوجیاں وَتَسْتَكِئِ اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا جی اللہ سبحانہ وتعالی نے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَهَامُرَكُمَا اللہ اکبر اللہ الَّذینَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ لِسَائِهِمْ مِنْ لِسَائِهِمْ مَعْهُنَّ قُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنْ لَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِلَّا اللَّهَ وَإِلَّا اللَّهَ لَعَفُوبٌ عَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ لِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَغْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيْطَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ اکبر اللہ اللہ مختلف قطبے آحادیث اندر عیدی تفسیر موجود دینا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن میرے تیرے پر رحمت بغمبر علی السلام میرے تیرے محبوب محمد ماشاءاللہ دل ٹھر گیا حضور دے نام تو بات جڑا والے ہانا عقید تو محبت نل جڑا درود پڑھ دے ہو نا او تے بندہ یقین جانو ایمان اندر ولولا پیدا ہو جند آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علی السلام میری تیرے اممہ جان میری تیرے اممی 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 جدو میں اممی اممی کرنا وانا تے ہر مسلمان دازخن حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ تاخیرہ رضی اللہ خطالان خادی طرف جان دا گے نا میری تیرے اممہ جان دے بارے اندر اللہ دے نبی اپنیاں دوسریاں بیویاں نو مخاطبوں کر کے فرما دینے نا حضور نے فرمایا فرمایا کہ میں عائشہ ہوئے عائشہ ہوئے جدو بستر دے اندر اللہ میرے تے جبریل نازل فرما دین دین یعنی عائشہ دے بستر تے ساریاں بیویاں میں نو وہی نازل خون دیئے نا عائشہ دی چادر اندروں میں تے وہی نازل ہو جان دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ میرے نبی علیہ السلام آرام فرما دیاں خویاں رات ادھی راتوں ڈل جان دیا نا اے میں دروازہ کھٹکی آئے دروازہ کھٹکنے دی آواز آئی اس وقت میرے نبی علیہ السلام بستر مبارک تے آرام فرما رہے سن میرے نبی رات نو اٹھ دے وی اٹھ کر کے اللہ دے حضور کھلون دے وی اللہ دے حضور رون دے وی رب نو منا دے کیوں امت دی بخش شواستے ساری ساری رات رون دیاں گزار چھڑ دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام فرما رہے نینا رات ادھی راتوں ڈل جان دی اے دروازہ کھٹکنے دی آواز آئی حضرت عائشہ میرے نبی دی طرف ایک دیاں حضور راہم فرما رہے نینا اے میری روحانی ماں تے بہن ذرا توجہ فرمائے نا اگر تیرا گھران والا دور دراز یا کام تو سارا دن مزدوریاں تو بعد کربار بزنس تو واپس لوٹے او دی اکھ لگی ہوئے تے انو جگایا نہ کر جتنی دیر تکر کوئی اہم ضرورت اہم مسئلہ در پیش نہ آ جاوے جڑا بندے تو بغیر حل نہ ہو سکتا ہوئے اتنی دیر تک انو جگایا نہ کر او دے آرام اندر خلل نہ پایا کر سیرت امی آئیشہ چوئے ہو سبق ملدائینا حضرت امی آئیشہ میرے نبی نو جگا دیا نہیں انہیں دروازے دے کول آیا آ کر کے پوچھ دیا کون دروازے تے آنے والا اگوئی کورت دی بھر آئی ہوئی آواز آن دیئے اہمیں کمب دیاں کمب دیاں تے رون دیاں رون دیاں بول دیئے گوئی کورت کندی آئیشہ میں خولا ہوا خولا مفسرین نے یا خولا بنت خوالد یا خولا بنت سالبہ دو نام رکھے دو نام لکھے نینا نکل فرمائے نینا حضرت خولا المختصر اللہ حضرت آئیشہ دروازہ کھول دیاں نینا بی بی خولا کے داخل ہو جان دیاں نینا حضرت آئیشہ برمان دیاں نینا خولا ادھی رات کیوں آ گئی ہیں دن میں تے مسئلہ غلو سکتا سی حضرت خولا رون دیاں یا عرض کر دیاں نینا آئیشہ جی اللہ دے نبی نو جگا دیو کیونکہ میرے تے قیامت تے صغرہ بیٹ گئی ہے نا بڑا بڑا مسئلہ بن گئی آئے حضور نو جگا دیو اللہ دے نبی نو جگا دیو میرا مسئلہ اللو فرما دین حضرت آئیشہ فرما دیاں نینا خولا تے نو نہیں پتا اللہ دے نبی ساری ساری رات عبادت دے اندر گزار جھڑ دے نینا میرا نبی دا سارا دن مسروفیت اندر ساری رات مسروفیت اندر دن دا منٹ منٹ دے لمحہ لمحہ لخزہ لخزہ مسروفیت اندر گزر دائے جا تک لگی ہوئی ہے انہ نو آرام فرمان دے اللہ خو اکبر کبیرہ امیں دو میں خواتین تقرار کر رہیان نینا اپس اندر گال بات کر رہیان نینا ادرو میرے تیرے پاک محمد صل اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دیاک مبارکہ گل دیئے میرے نبی بیدار ہون دے نینا اللہ دے نبی نے دو میں عورتانو گال کر دیاں ہویاں سنیاں حضرت حضور نے فرمایا کون دیراتانوالی حضرت خولہ گئوئیاں عرض کر دیاں اللہ دے رسول میں خولہ فرمایا خولہ توں کہ میں آئی اللہ دے نبی جی گھرانوالا نراز ہو گیا ہے میرے دو ہیریں مر گئے پتر بھی نینا اللہ دے نبی میری اولاد ہوئی ہے آج میں عوضے کم دن نہیں رہی تے میں نو ماں آگ چھوڑے آئے میں نو اندہ توں میرے تے اے میں خرام جو میں میری ماں خرام نا اللہ دے نبی جی جو دو میں پوری روح زمین تے نظر ماری میں نو تو اڑے گھر تو علاوہ تو اڑے در تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آیا کوئی گھر نظر نہیں آیا جو دو میں نو خیر پہ جائے جتے میرا مسئلہ حل ہو جاوے اس کر کے حضور جی میں تو اڑے کو لازر ہو گئیاں تو اڑی خدمت اندر آ گئیاں اللہ دے نبی جی میرے مسئلے دے اندر ترمیم فرما دیو نا کی مسئلے دے اندر قانون بدل دے او ترمیم فرما دے او حضور نے فرمایا خولہ اے مسئلہ گے میں ہی چل دا آرے آئے تے میں اپنے کولوں دین اندر ترمیمہ نہیں کر دا میں تے اللہ دا پیام براں او دا پیغم براں او دا میسنجرہ او دا رسولاں او دا نبیاں اللہ میرے تے دین نازل فرما دے نے میں دین اگے سکھا دے نا قانون میں نہیں بدل دا کل اختیار دا مالک میں نہیں آنا خولہ او جڑی مکہ دے اندر میرے تے صورت نازل ہوئی سورہ حاقہ کیا ہو تو صورت نہیں پڑی کیا ہو تو اللہ دے قرآن دی آتا نہیں پڑی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَ الْعَقَابِلِ لَا خَزْنَا مِلْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِلْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِلْكُمْ فَمَا مِلْكُمْ مِلْعَخَدِلْ عَلْهُ حَاجِزِينَ خولہ تو رابدہ قرآن نہیں پڑیا مکہ دے اندر شورہ میرے تے نازل ہوئی سی زورہ کا اللہ خو اکبر اللہ اللہ ادھا ترجمہ بنے گا مسلمانوں سمجھ دیا جانا فرمایا اے میرے نبی جی اے میرے نبیاں دل آٹھتے جہے تے پیغمبر اگر تسی کوئی ایسی بات ساڑھی طرف منصوب کر چھڑی جے داسی تو انو کم نہ دیتا ہوئے اپنے کنوں کو گال ساڑھے نامیں لا چھڑی عزی تو آڑھے سجے بازو تو پھڑ لماں گے یعنی تو آڑھی طاقت دبا لماں گے اللہ ہو اکبر اے تھا ہی باس نہیں پھر ایسی تو آڑی شاخ رگ کٹ دے یہ اللہ 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 پوری دنیا مل کر کے سانو عاجز نہیں کر سکتی اے وی ترجمہ محدثین نے لکھے آئے کہ کوئی سانو ساڑھے کڑوں توانو چھڑا نہیں سکتا ہے میرا محبوب محمد اگر تسی میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر چھڑی جیدہ ماں حکم نہ دتا گیا وےو مسلمانو رب دا قرآن پڑھو سورہ حاکہ جا کے خیر تو پڑھ لیا جے ترجمہ جڑ مرضی آلے میں دین دا لکھیا پڑھ لیا جے بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اللہ اکبر خولہ کل اختیارتیں میرے اللہ کو لیں میرے اللہ تو علاوہ میں مسئلہ تیمیں چلدار یا اینا میں اس مسئلہ دیندر ترمیم کی میں کرا آہاں اللہ کہ اللہ دی طرف کو پیغام آ جاوے حضرت خولہ نگل سمجھ آ گئی حضرت خولہ نگل سمجھ آ گئی یہ مسلمان تینو میں نو آج آج تین قرآن دی کیوں نہیں سمجھ آئی اللہ دے نبی دے فرمان دی کیوں نہیں سمجھ آئی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت خولہ نے جدو میں کیا کہ ایتھو میرا کچھ نہیں پیلنا وہ تھا ہی کمرے دیندر پرانکر زندر ہو کر کے حضرت خولہ صرف ہونٹ ہی لاندیاں نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں بے کیا ایمیں خولہ نکرے لگ گئی ہے تے ہونٹ ہلا رہی ہے او دے خونٹان دی جنبش ہوئی ہے اے تروں جبریل دے پران دی پھر پھرات سنائی دو دی حضرت عائشہ فرماندیاں نے خولہ چھپو جا لگ دے تیرے بار دیندر وہی آگئی ہے بہتری آگئی ہے تیرا مسئلہ ہی ڈسکہ زورے آئے اللہ دے نبی وہی تو فارغ ہوئے میرے نبی نے مسکرہ کر کے فرمایا فرمایا خولہ خوش ہو جا اللہ نے تیری آواز نو سن کے قرآن بنا چھڑی آئے اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر قبیرہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سن نہیں سکی اللہ دے نبی سن نہیں سکے خولہ دے ہونٹی ہلے رب نے فلکا بار سن لئی اللہ چھپی ہو یہ واضح اللہ قرآن آ گیا اللہ دے نبی جی میرے بارے اندر فرمایا ہاں خولہ تیرے بارے اندر میرے نبی قرآن پڑھ دینے نا فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تحقیق قد تحقیق واس تھی آن دائنہ یعنی گال نو پکیاں کرنواز تھی اللہ نے سن لئیے اللہ تی تو جا دلو کافی زوجیا اس عورت دی آواز جڑی جھگڑا کر رہی سے اپنے خامت دے بارے اندر پھر جدو تس یونو پر آنکر چھڑیا پھر انہیں واتشت کی اللہ اوہ مسلمانہ جدو تیرے آنسوان دی دنیا والے قدر نہیں پاسک دے اپنے آنسو رب واسدے بچا کے رکھے اگر اپنے آنسوانو قیمتی بڑھایا کر اللہ سبحانہ ہوتا اللہ دے سامنے آنسوانو اپنے آنو قیمتی بڑھا لے کیونکہ جڑی آنکھ اللہ اخ دے اگر رون دیے اللہ انہوں دنیا والے دے اگر رومن نہیں دے دے اللہ اکبر اللہ 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 تے نبی قرآن پڑھ دینے نا اللہ نے شکایتان سن لیا اللہ شکوے سن دائے اللہ شکایتان سن دائے اللہ عرضیاں سن دائے نا اللہ تے واللہ اللہ تے چھوپیاں ہو یہاں بھی اللہ تے دلدیاں ہی جان دینے حدیث پاک اندر آندا نا میرے بندے تو دعا کرنی ہو وینا تے کہ اللہ میرے نبی تے درودی پڑھی جا اللہ تے نو بن منگیاں عطا فرما دینگے یعنی تیرے دلدیاں مرادیں پوریاں ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ 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 اکبر قبیرہ اتنوں وہی آئی ہے نا اگر جڑیاں میں قرآن دیاں اتاپڑیاں سن ٹائم دی شاٹج دی وجہ کر کے مختصر ٹائم دی وجہ کر کے جا کے آپ مطالعہ کر لینا قرآن پاک دار اللہ اکبر قبیرہ اللہ نے مسئلہ سمجھا چھڑے آئے مسئلہ کے میں سمجھایا اللہ دا نبی فرما دن خولہ اللہ دا فیصلہ آگیا ہے اپنے گھروں والے نو جا کے آنکھ کہ او 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 ایک غلام ازاد کر دے وے ماں بندے نے آکھے آئے غلطی بندے نے کی تھی سزا عورت نو کیوں ملے غلطی بندے دیئے سزاوی مرد نو ملے گی ایک غلام ازاد کراوے ایک غلام ازاد کرے اللہ اکبر قبیرہ اللہ دے نبی جی ہونتے آپی اڈے غریب ہوئے پہیاں کہ غلام بنن بھرنے آہ میں سلیس لفظات دے اندر ترجمہ کردہ جاماں اللہ دے نبی جی غلام ازاد کی میں کروا سکنے آہ اللہ دے نبی نے فرمایا غلام ازاد نہیں ہوں سکتا تھی اگلا مسئلہ یہ میں نا پھر اللہ خو اکبر اللہ اللہ اگے قرآن نے مسئلہ سمجھایا اینا فَمَلَّمِ أَجِدُ فَصِيَامُ شَغْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ سَتھ دِن آدھے پیدر پیہ روزے رکھے دو مہینے آدھے پیہ در پیہ روزے رکھنے لیں ان آٹھ ماں روزہ بھی آیا نا جا کے یا سٹھ ماں روزہ آئے تھی رہ گیا جا کے پھر ایک تو شروع کر دینے لیں سٹھ دن آدھے پیہ در پیہ روزے رکھے اللہ دے نبی جی ہوں کمزورے بڑڑا لاغر جاؤ گیا امک میں ہو سکتا روزے ترکھ دیا زندگی گدر جائے گی حضور نے فرمایا پھر دے تو بعد فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ کہندے نے دین بڑا سخت ہے تو دین دے نیڑے آویں تے سی تینو نرمہت دا پتا چلے تو اللہ دا قرآن پڑھے تے تینو اے دیا اے دیا نرمیا نظران اللہ خو اکبر اللہ اللہ پھر کی کرنائے سٹھ مِسْكِينَ نُو کھانا کھلا دینائے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اے تھے مسئلہ پچھن چلے جاؤ مولوی جی باقی گلنہ تے باد اندرنے سٹھا مِسْكِينَ آدھ دے ایک بچے آمدرسے دینو کھانا کھوا دے آجے پہلے آمدے نے آخر تے پہلے آمدے نے نا 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 اے اسلوب نہیں ہے غلام ازاد کرنے دی طاقت جڑا رکھ دائے جڑا کسے نو ازاد کروا سکتا ہے جیل اندروں اگر کوئی اگر کوئی مجبور آدمی اگر کوئی بے گناہ فسیا آیا تو انو پتا ہو دے تے خرج کر کے انو ازاد کروا ازادی دلواؤ انو اللہ اکبر اے نہیں کر سکتے نوجوان ہے غلطی تو کیتی ہے اللہ دیا حدود نے نا میگے چال کے دس نا تے نو اللہ دیا عبدانے نا توں اللہ دیا عبدانے نا توں اللہ دیا عبدانے نو فلانگن دی عادت پائی ہوئی یہ اللہ دیا عبدانے نو حدود اللہ نو کراس کرن دی جو عادت پالے یہ انتے نو مسئلیاں دی سمجھ کے میں آوے اللہ اکبر کبھیرا بھیرے دے تو باد کی کرنا ہے سٹھ دینا تے روزے رکھنے نینا اگر اے بھی نہیں کر سکتا تے پھر سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلانا ہے انہوں نے بات سمجھ آئی اللہ پھر سٹھا مسکینہ نو جا کے کھانا کھلانا ہے اے نہیں کہ پہلا ہی سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلا کے تے جان چھڑا کے تے پراہ ہونے ہیں نہیں 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 اے تے سی میرا ویر سونا میرے بھائی رب دے قرآن دا مسئلہ کادہ سی بولو درہ اللہ دے قرآن دا مسئلہ سی میری لائبریری دے اندر فیصلہ بات دے ایک قدیم مدرسے دا فتوہ میرے کل موجودے جڑے فقہ دی زیادہ بات کر دینے قرآن نو چھڑ دینے میرے کل عجوی فتوہ موجودے کہ ماں پہ انکینل پکی طلاق ہو جن دی تینے طلاق ہم بس اس طباد رجوع نہیں ہو سکتا آج آج قرآن دے اندھی آیا فیصلہ بات دچھا پہ یہاں فتوہ میرے کل موجود پہ آیا ہے کتے جائیے قرآن دے کلوں جدو لوگانو دور رکھنے جدو فقہ دے معاملات اندر کسے اٹھ کے رکھنے وہ جڑا قرآن نے مسئلہ الگار دیتا ہے وہ دے تے کم از کم پیرا دے لیو اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ ماں بہن کیا آنکھیاں تے غلطی بندے نے کی تی تے سزاوی انو ملے گی نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے تھے تے معاجرائی ہو رہے نا ماں تے بہن دیاں گالیاں دیتیاں جاندیاں نے نا 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 ماں بڑا مقدس رشتہ ہے بہن بڑا مقدس رشتہ ہے تو تے کسے چیز نو تو تے جانورا نو ماں بہن دی گال دینا ہے نا تو اپنی بیوی نو گالیاں دینا ہے اپنے بچے نو ماں ماں تے بہنا دیاں گالیاں دینا ہے غصے اندر آ جانا ہے ڈپریشن دا شکارو کر کے ہائپر ہو کر کے گالیاں دین لگ جانا ہے اے بڑے مقدس رشتے نے اے نا نو گالی دی اندر استعمال نہ کیتا کر اے میرے مسلمان ویر اے میرے بھائی اللہ اکبر حضرت خولہ نے جدوں اپنی رودات سنائی ہے اللہ دے نبی جی اے نا تنہ دے وچوں کوئی کم نہیں ہو سکتا اللہ دے نبی نے فرمایا آئیشہ اے جڑا گفت ایک خجوران دا ٹوکر آیا ہویا سی اے کتھے حضرت یا شارج کردیاں نے اللہ دے رسول اے موجود پیا ہویا ہے فرمایا آئیشہ اے خجوران دی ٹوکری خولہ نو اٹھوا دے خولہ نو چکوا دے خولہ جا جا کر کے گھر دی اندر اے نا خجورانو محلے اندر بھی تقسیم کر دیو تے گھر بھی کھا پی لو اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات